دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تیس کے لیے پاکستان کے حتمی پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں پرانے کلاڑیوں کی واپسی ہو گئی ہے جبکہ پاکستانی سکوارڈ سے چار کلاڑیوں کو ڈراب کر لیا گیا دوستو پاکستان کی نئے چیف سیلیکٹر انزی مام الحق نے ورڈ کپ سکوارڈ کا اعلان کر لیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں کون سے کلاری شامل ہے اور کون سے کلاریوں کو ڈراب کر لیا گیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انتظار کی گڑیا حتم ہو گئی آئی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے حتمی پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر لیا گیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں محمد آمیر اماد وسیم سر فراز احمد اور شیر جیل ہان کی ایک مرتبہ پھر واپسی ہونے والی ہیں جبکہ شان مسود اور حارس سحیل کو بھی پاکستانی سکوارڈ میں واپس بلائے جا سکتا ہے دوستو لیکس مینر ابرار احمد بھی پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے جبکہ شہدابان اسامہ امیر فاہیم اشرف اور فاہر زمان کو ڈراب کر لیا جائے گا دوستو پاکستانی ٹیم کے کپتانی بابر آزم کرے گے جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور حارس رو بھی پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے دوستو نسیم شاہ انجری کے باعث ورلڈ کپ سکوارڈ سے باہر ہو گئے ہیں دوستو اسامہ امیر کو بھی ڈراب کر لیا گیا